بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُوَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَالَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ تِينَ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحَلُوْ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَالِی نَاوْدِ عَلِيَمْ مَزْحَرَلْكَ تَجِدْهُوْا نَنْ لَقَفِ النَّوَاحِبْ کُلُوْحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي نہیں بیٹا بولو نہیں یاد میرمانی کرو بِعَلِيَنْ 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 بِعَلِي سَلَوَا دعا ہے پرودگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائیں ضرور آمینہ کھو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن لجائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک اس ملک کو دہشتگردی سے محفوظ فرمائے کائنات کا رب پاک آرمی کی حفاظت فرمائے میرادر محظم ملک الطاف صاحب اور وہ سارے عباب جو اس کافلے کا حصہ ہیں ان بچوں سمیت جنہوں نے جشن سجایا ہے ماحول بنایا ہے کائنات کی مالک اندام درم سخنے سب کی نوکلی قبول فرمائے ناظر ممبر سے لے کے آخری بزرگ تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے یہ منت کر رہا ہوں جو بچے بول لیتے ہو تمہیں ذکر کی قسم تمہیں جشن کی قسم آمین کہنا میرے اللہ اس جشن کی عزت کا واسطہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے یہ چاند یہ سورج یہ فلک شمس ستارے شاباش شاباش بی بی تمہیں عزت دے بیٹا جو تم نے مجھے آکے کہا ہے نا اس میں قابو رہنا ہاں اس میں قابو رہنا پھر میں پتہ نہیں آج کیا پڑھوں میں نے کہا یہ چاند یہ سورج یہ فلک فرش ستارے سب آل محمد کا پسینہ تو نہیں ہے بولو بولو جو جشن سننے آئے ہوئے ہو میں پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتا اب چھیڑا ہے مجھے تو پھر بولو میرے ساتھ وہ جو بار کھڑے ہو جن کے اندر علی رہتا ہے وہ بولو ہائے دری شاباش میں نوکرہ بادشاہ میں نوکرہ بادشاہ یہ چاند یہ سورج یہ فلک عرش ستارے یہ چاند یہ سورج یہ فلک عرش ستارے کوئی ایک کروڑ واری میں پڑے ہونا ہے پنتازر خان تو دے سرونڈے گا جب بیلتاف میں تھے محرم بھی پڑے نے در آدم ہونا ہر روز زاکر کا انتحان ہوتا ہے ابھی آج کی میں پڑے ہیں آج کی میں پڑے ہیں آج میں توڑے امتحان لگوئے پترہ زبینہ کی میں سنے ہیں چوتھا مصرہ جس مندے سن لیا سمجھو شوکر سن لیا یہ چاند فلک عرش ستارے سب آل محمد کا پسینہ تو نہیں ہے زینب کبھی غازی کبھی قاسم کبھی اکبر شابان شبیحوں کا مہینہ تو اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے اے پتر جیمن میرے اے پتر جیمن میرے جڑے باہر کھڑے ہو جڑے علی بادشاہ جانجے ہو بولو ہائے جری توڑے پتر جیمن توڑیا نسلا جیمن جی بیٹا راضی ہو سر نہیں چکا نا سر نہیں چکا نا 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 فون کے ساتھ نہیں کھیلنا بلکل نہیں نو بلکل نو 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 آج میں اجازہ نہیں دوں گا نا بلکل نہیں یہ سیل رکھ دو اپنی کوت سے سیل نکال کے رکھ دو یا سیل کے ساتھ پچھلے سے کہہ رہا ہوں یا سیل کے ساتھ کھیلو یا مجھے سنو سیل کے ساتھ کھیلنا ہے باہر چلے جاؤ کھیلتے رہو وہیں سنتے رہو بس ایسی آج پڑھنے پہ تھیل آ گیا بس سلطاف آج میرے پڑھنے تھیل بڑھ گیا بڑے عرصے بعد شابان شبیعوں کا مہینہ تو نہیں ہے جاؤ تاریخ انسانیت میں جا کے اعلان کر دو پنتازن خان کھڑے ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لکر شوقت کہہ رہا ہے گن لو مہینے محرم سفر ربی الول ربی اثانی جمادی الول جمادی اثانی رجب شابان رمضان شوال دیکاد زلحج بارہ مہینے ہیں سال میں تو مولوی مان نہ مان سال ہے ہی بارہ کا ربی اثانی ربی اثانی اگر ماں کی شرافت ہو علی پیارا بھی لگتا ہے اگر یہ شیعر غازی کی قسم ہے تیرے نعرے پہ ہوا ہے اگر دل میں شرافت ہو اگر ماں کی شرافت ہو علی پیارا بھی لگتا ہے اگر دل میں علی ہو تو یوہی نعرہ بھی بلو 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 سخیلہ لکالاندھر مہ جیب آچھا جیب اسملاگر جیب اسملاگر جیب اسملاگر یہ جا لائٹ کونی تا دینے کرا لے لائیں چلو انہاں بے چین نہیں ہونا میں اپنے آثرت ہی پڑھتا ہوں میں چین نہیں ہونا گل میری سمجھ آرہی ہے بارہ مہینے ہیں سال کے مولوی مانے نہ مانے سال ہے ہی بارہ کا مجھے دیکھنا ہے بیٹا کتنے دن ہے بیٹا جی سال میں تین سو پینسٹھ چھے اور پانچ گیارہ گیارہ اور تین چودہ سال بارہ کا دن چودہ کے آئے 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 کیا فیدہ یار اس بندے کو گھر سے آ جانے کا جو اس جملے پہ چپ گر گیا سال بارہ کا آؤ مرشد آؤ مہربانی تو آڈی بہن شکریہ چلو جڑے بندے چین نہیں بولتے بے بندے ویکھ لینے کیوں بھی بولتے رہو کھوٹے بندے ہوں دے نا بھئی یار میں دات دے ساندھال دے نو اکسی یار یہ دات پہ دن دا آج موقع بنی یہ تو ہی بول لے سال بارہ کا دن چودہ کے یہ شابان کو لکھ لو سارے مہینے لکھ کے شابان کو لکھنا پھر تکتی کرنا چس بندے کو آج کے اس پنڈال میں جو بار کھڑا ہے جو اندر بیٹھا ہے یقین ہے کہ اسے ماں نے نا دے نہیں پڑھ کے دودھ پلایا ہے اسے ماں کی قسم وہ جاہفان کی سٹیشن میں بولے گا باقیوں کی اپنی مرضی ہے شین این بے الف نون لکھ کے فیصلہ کرنا اللہ کی اس کائنات میں اکیلہ مہینہ شابان کا جس کے حرف بھی پانچ ہیں جس کے نکتے بھی پانچ شاباش 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 اوہی نا پتران دی خیر ہوئے اوہ چنگی امامہ دے بیٹھے بولن ہائے دلی غازی استانے نہیں غازی استانے نہیں شابان واحد مہینہ ہے جس کے نکتے بھی پانچ ہیں سلام ہے آپ کو مولا قسم خوش آمد کرنے والے پہ تبراہ پڑا لکھا بچہ بولے نا میرے اندر اضافہ ہو جاتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے نکتے بھی پانچ ہیں بیٹا حرف بھی پانچ ہیں اس شابان کا ظہور ہوا ہے علی کی علی بیٹی سے ایک ایک قطع پڑھ کے مجھے آج کے عنوان پہ پہنچنا ہے اور میرا دل ہے میں تفصیل جی اگر پانچ ہیں تو راز بھی ہوگا شیلیں اب آپ کی اگر یہی چھڑھانی ہے تو پھر یوں کر لیتے ہیں جو شہزادی اتری ہے وہ رہتی ہے ہجابِ علویہ میں کیوں چھڑا ہے مجھے جب بچے یہ باتیں سنتے ہی نہیں ہیں یا پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے بچوں کو تنمندھن سننے کی عادت پڑھ گئی ہے بچے مشکل بات سنتے ہی نہیں ہیں جس شہزادی کا ظہور ہے وہ رہتی ہے ہجابِ علویہ میں اس کے بعد بادشاہ حسین ایک سخی ابباس دو بادشاہ قاسم تین بادشاہ کبر چار قائمِ آلِ محمد پانچ نکتے بھی پانچ حرف بھی پانچ سردار بھی پانچ شہباش شہباش سلام ہے انہوں بذرکان ہوں سلام ہے پچھے رہتھے انہوں بذرکان جنہاں حد چائے نے جی سوری ہو سپندر جنہاں میری گھر سمجھ نہیں آئی نکتے بھی پانچ حرف بھی پانچ سردار بھی اولو بیٹا پانچ یہ کم کو تشریف آوری ہے علی کی علی بیٹی کی ہمیں اس گرمی کا اور علاج کر نہیں سکتا لائٹ آئے نہ آئے میری آواز جس مندے تک آ جائے اسے جشن والے کی قسم ہے اتنا بولنا کہ آج مجھے ممبر پہ آتے ہوئے جو جملہ بھائی الطاف نے کہا ہے کہ بھائی جی جشن پڑھنا نہیں جشن لکھنا ہے میں جشن لکھوں ہوں تو میں پترہ نے زندگی گزر گئی پینٹ پڑھ دیا پہلی واری منت کروں ہوں بیٹا جڑا پڑھا لکھا بچائے نا اوہ میرنل بولے جکم شاوان کو شہزادی کا ظہور ہے جس کے بارے میں بس اتنا کہہ رہا ہوں زمانے کو علی میں جلی نظر آتا ہے علی کو بیٹی میں علی نظر آتا ہے اوہ پنڈازن خان توں جی میں اوہ پنڈالے آؤ تو اڈے پترے جی من اے پتر جی من یار اے نا پتران جی خیر ہو گئے ہو یار الطاف میں راضی ہو گیا قرآن تھی قسم میں جی جی اللہ کس جنت میں لے آئے ہو مجھے زمانے کو انٹیشن تو پوید ہے جو تمہیں تھانے کچھے بارے ہیں چھوڑو دیوان انجھ چھک کے دیوان نہ ٹیک لائنے نا زمانے کو زمانے کو علی میں جلی نظر آتا ہے جی بیٹا علی کو بیٹی میں علی نظر آتا ہے یا تو ناراض نہیں ہو نا یا تو آپ میرے میں آر کے وہ بندے ہی کٹھ کر کے لے آؤ جو مجھے جملے کی داد دیں ورنہ میں قبر کی راہ تک سوچ چاہ رہوں گا میں نے پندازن خان میں جشن پہ جملہ کیوں کہہ دیا زمانے کے دیکھنے میں اور علی کے دیکھنے میں فرق ہے زمانہ انسان کی آنکھ سے دیکھتا ہے علی رحمان کی شاہ باش شاہ باش تو تردی ون دوڑے اوہ چٹیاں داریاں تہاں تجھے حلالی جو بچے بار کھڑے ہو گئے ہو وہاں سے بولو ہائے دری زمانہ انسان بسم اللہ گرہ زمانہ انسان کی آنکھ سے دیکھتا ہے میں بسم اللہ گرہ زمانہ انسان کی آنکھ سے دیکھتا ہے علی رحمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے بڑی گالے بابا جے پکے چل پہنے تھے شاہد باہر علی اندر آ جانو زمانہ انسان کی آنکھ سے دیکھتا ہے دروت پڑو ملکے بلند آواز میری بات سمجھ آ رہی ہے نا میری آواز تو آ رہی ہے نا آؤ اور آگے چلیں زمانہ انسان کی آنکھ سے دیکھتا ہے علی رحمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے چار میں سے پڑو بتایا ہے زینب نے دربار جا کر بتایا ہے تمہارے میرے درمیان بادشاہ علی اکبر زامن پڑ گئے بیٹا تم پوری طرح اپنے آپ کو روکو اگر تمہارا دہن کھل جائے اگر تمہارا ہاتھ تمہارے موہ سے ہٹ جائے تمہارا دل کہے بولنا ہے تو بولنا ورنہ میں ہٹ گیا بتایا ہے زینب نے دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میں بولتا ہے ہائے 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 اور یار کتنا شکریہ آدھا کر رہا پین ڈالیاں تو اٹھا اب تردی منو تو اٹھے سارے بولو ہائے دری ہائے دری اللہ وقت اللہ وقت یا سلام ہائے دری ہائے دری یہ تے کوئی گا لینا پہ پڑھ دا میں پہا تو داد انہوں دے رہے ہیں جی میں پہا اس نے آپ کو داد دیا نا دو مرتبہ میں نے غلط تو نہیں کہا نا عمر گزری ہے اسی دشت کے سیاہی میں یہ تے زیادتی تیری میں میں پڑھ دا تو انہوں کہنا ہے بتایا ہے مولادی کے سمینجی کیتا میں پڑھ دا ہائے 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 بتایا ہے ذہنب نے دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں علی وہ علی ہے کے لہجے میں جس کے بہن جی وہ بہن جی وہ سلام ہے تو اڈے ساتھ ہوں تو اڈیاں دنگی ہوں خدا بولتا ہے یا ایک قدم آ کے چلوں میں الکریشن تھا نہیں نا واپے دنی میں لگا نا لائٹ تھا میرے واسدی گا لی نا میں اپنے لفظوں رضا میں نا یہ میرے لفظ تینوے سے گرمیت بھی مجبور کرنتیں بولنیں ضرور علی بولتا ہے یا میں بولتی ہوں پڑھوں بھائی سے ایک وعدہ کیا علی کی بیٹی نے فرماتی ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بے شک بہا میں بھیلتا آپ تیرا شہر نراد ہو جائے وہ بندہ گھروں ہی نہیں آئی لہا چپ کر گیا مجھے دیکھ میرا بیٹا آپ کی بڑی مرمانی مشکل بات پہ تھوڑا سا میری مدد کرو میرا ساتھ دو آو بسم اللہ درود پر دو ملکے بلند آواز عزیز محترم کاری القصائد جنابِ غلامِ عباس رتن بڑا محتبر نام کسیدے کی دنیا کا میٹے جی آپ جلدی نہیں آگئے انہیں مطلب ہے تھوڑا پڑھنا ٹھیک ہے ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی غلام باس شاہ شم سرکار جشن میرا پتر غازی ہورستان دینی جگ جگ جی وہ نظرِ بد تو محفوظ رہو دشمنہ تو محفوظ رہو پاک امام حسین سرکار دے ذکر دی قسم شاہ شم سرکار کج نہیں تھے پنجی تریہ دار بندہ سی جشن چوتھے مصرے تھے مک گیا میں بسرا پڑھوں ہاں فیصلہ پھنٹے چھوڑھوں ہاں علی کی بیٹی نے بھائی سے وعدہ کی آتا ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا بھگا کے انہیں بامو در میں ماروں گی اور حسین کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ہاں تم بھی تو نوکری ہونا لی گے ہاتھ تو اٹھاؤ نا لیکن تم بھی گھر سے جشن میں آئے ہوئے ہو ہاتھ چاہو ہائے دری ملہ لہی راہ م اللہ ملہ 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 ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بگا بگا کے انہیں بامو در میں ماروں گی کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اسے اس کے گھر میں ماروں گی ایک ایک کتے کا وعدہ تھا میں دو پڑ گیا صرف اس لیے کہ شاید لائٹ آ جائے اور میں اپنی منزل کے قریب ہو جاؤں خدا کی ساری خدایی کا ذہن آیا ہے آج میں تمہارے لیے نہیں پڑھنا آج میں ان بچوں کی حکم میں پڑھنا ہوں خدا کی ساری خدایی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہہ مشرق این آیا جاؤ پردازن خان میں صوبہ اعلان کر دینا کہ شوقت کہہ رہا ہے اس بندے کو جشن سننے نہیں آتا جو چپ کر گیا خدا کی ساری خدایی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہہ مشرق این آیا ہے جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سبھال کے رکھنا ہوں سین صدقے صدقے جی بتا جی جی وہ توڑے پوتر جی من توڑیا نسلا جی من پڑتے میں رہاں بابا پر میں نے پتا ہے میں کی میں پڑھے مرشد آنگل پڑھی جاؤ لائٹ نہیں آدھی میں کے پڑھتے میں رہاں تھوڑا سا اور پڑھیں اب آس چار میسے سناؤں وہ جو انڈیان کلام آپ پڑھتے ہو اس مزاج کے چار میسے سناؤں طبیعت کربلا سے گھر ذرا مانوس ہو جائے بول نا بیٹا طبیعت کربلا سے آج میں نے مانیاں دینی میں نے دعا دے چی بھی مانگا تنجھے میرا پتر مو بھیڑی کے بیٹھا ہے جیشن تے انجھے سنتا بھی ہیں طبیعت کربلا سے گھر ذرا مانوس ہو جائے تیرا سینہ نجف مکہ مدینہ توس ہو جائے آئے 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 طبیعت کربلا سے گھر ذرا مانوس ہو جائے طبیعت کربلا سے گھر ذرا مانوس ہو جائے تیرا سینہ نجف مکہ مدینہ توس ہو جائے اوپنڈ والوں جس بندے سے عقیدہ سنا جاتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے جس سے نہیں سنا جاتا ہے اندھے مجھے سننے نہیں تیرا سینہ نجف مکہ مدینہ توس ہو جائے اگر نوکے سنہ پر تو سنے شبیر کا لہجہ خدا دیکھا نہیں جاتا مگر محسوس ہاں ہاں جی جی وہ اے انہوں تھا نہیں خیر ہو بجڑے باہر کھڑے ہو اگہ دیستہ نہیں ہو یار ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے آئے دری نظامت آپ کے حصے میں آئیے زندگی گزر گئی آپ کی نظامت کرتے کرتے آپ نے مصر دورا دیا کیا بات ہے کہہ دیا ہو سکتا ہے میرا دل اندر سے چابی رہا اور میں ڈرہ کھڑا تھا کہ پتہ نہیں بولیں نہ بولیں اگر آپ بولی پڑے ہیں تو لیجئے میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں جن کی آگوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں بدقیدہ بندہ اپنی دات سبھال لیں میں کہہ رہا ہوں جن کی آگوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جائیں جاؤ مایوس کناگار زمانے سے کہو چتنے فطرس ہیں وہ اس جشن سے پار لے جائیں جی ابوترا جی ابوترا اور غازی اسطانے نے لڑے نہ کرو حسین دے ہو حچہ و حائدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہے تیرے سننو تیری اس دعا نوی سلام ہے خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے خدا بھی جس کا طالب ہے مستر دوراندہ شکریہ بادشاہ خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آئے خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے پتل کا یار منتے ادھا گھنٹا ہو گیا خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے سخی ابباس کا مو چوم کر شبیر یوں بولے بہاروں پھول برساؤ میرا آئے 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 علی حق مارا لے حق حق حیدری اور آگے پڑھوں تم غازی کے نوکر وعدہ کرتے ہو بولو گے ہاں بیٹا اس سے آگے پڑھ دوں شاہ نے خالی یزیدیت کا قاسا کر دیا اللہ کی اس کائنات میں محتبر ترین نام ہے عارف دادو چودہ کی قسم ابباس غازی کو گوابنا کہہ رہوں سیکنڈ مصرہ میں پڑھنے لگا اس نے کہا آپ نے پوری حسینیت ایک مصرہ میں پڑھ دی کراچی میں پڑھنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے شاہ نے خالی یزیدیت کا قاسا کر دیا اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا ہاں ہاں اور جڑے غازی دے نوکر ہوتے بولو جڑے نوکر ہوتے بولو شاہ باش شاہ نے خالی یزیدیت کا قاسا کر دیا پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا قرآن دی قسمے غازی دی قسمے علی اکبر دے جشن دی قسمے غلامباس تو لے کے دروازے آخری حالی تک ایک مندہ بولے میں تاوی بینڈالہ اور آزینا شاہ نے خالی یزیدیت کا قاسا کر دیا اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا باوفا کے خوشک ہونٹوں کو نہ چھو پایا فراد حشر تک قباس نے پانی پیاسا کر دی اس حلالی کی ماں کو بھی میرا سلام ہے جس نے یہ تربیت کر کے یہ حلالی بھیجے ہیں جیدہ ہاتھ ملکیتی اب پاس دیو دو میں ہاتھ چاوے حائدری جی چلے اب لوگ رہے تو بہت تھوڑے گئے اس میں یار کا سننے والے اب آپ نے یہ تفسرہ کر دیا ہے تو شاید آپ اور میں اکیلی ہی رہ جائیں آج بنت عوضن خان کے جشن میں اے الطافنو اکھی میں کوجنا اکھی باکیاں دی خیر ہے اے جیدہ کوڑ کے انجھ ویخدہ میری طرح نکل جاندہ ہم آؤلہ دی قسم ہے تے جے تُسان حائدری تے تُسان اس میں آرتے آگئے ہوتے ہو پھر شڑو دس ترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی اکھا ہندی زبان میں کہتے ہیں سارے کو میں کہہ دس ترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشمِ ازادار میں رکھا پانی الکما اب کفے افسوس ملے جاتی ہے اس نے دریا میں اتر کر بھی نہ چکھا جیو بیٹا او جیو او پینڈا لیاو سلام ہے تون او پینڈا لیاو غازی دی قسم ہے سلام ہے تون جیڑا پندہ اس گھلتے بولے ایک قرآن دی قسم ہے انہیں بول لے اے شوکت رضان تو آڈی انگر سلام بادشاہ جی من جیدے اندر علی او بولے حائدری بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر نہ رہے شوکت صاحب ٹھیک آئے آئے کی دعا دیتی جی اخیر کر دیتی جی ذکر ابباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اس میں زہرہ کی دعاوں کا اثر آتا ہے چار شابان کو روشن ہے مدینہ سارا نالے چپ کر گئے ہو چار شابان کو روشن ہے مدینہ سارا کیوں آسمان سے بنی حاشم کا کمر روشن ہے مدینہ سارا مدینہ سارا مدینہ سارا 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 حائدری ساب زدن ہے ساب آش حائدری حائدری آسمہ سے بنی حاشم کا کمر آتا ہے کمر کمانا ہے چاند یہ کمر ہے دو نکتوں والا یہ کعاف ہے دو نکتوں والا آپ کو غازی کی وفا کی قسم دے رہا ہوں اگلا کمر سمجھ آئے تو بولنا ورنہ ہوگئی میری نکری چار شابان کو روشن ہے مدینہ سارا آسمہ سے بنی حاشم کا کمر آتا ہے قوت بازوِ حسنین ہوئی دو بالا اور بات چھوٹی سی نہیں زورِ کمر شاباز جی اوپن دادن خان جی اوپن دادن خان تیرے سننوں سلام ہے جی بہت صاحب جی جو صاحب گازی دے نوکر حچہ و ہائے دری یا باس یا باس یا باس یا باس منزل مولا پاس نہیں ہے منزل مولا علی اکبر میں تو پڑھتا جاؤں گا میں رات کر دوں گا صبح کر دوں گا یہی پڑھتے پڑھتے لیکن میری منزل دور ہے ایک شیر تجھے اور سنا دیتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل کے قریب آ جاؤں قوت بازوِ حسنین ہوئی دو بالا بات چھوٹی سی نہیں زورِ کمر آتا ہے اور دیکھتے ہی یہ علم مجھ سے نسیری بولا تیری چھت پر میری بھگوان اترا مجھے امتحان میں ڈال رہے ہو کتنا تم بولتے جا رہے ہو نا مجھے امتحان میں ڈال رہے ہو مجھے امتحان میں ڈال رہے ہو کتنا تم بولتے جا رہے ہو نا مجھے امتحان میں ڈال رہے ہو مولا کی قسم ہے اندر سے میں ڈھرہ کھڑا ہوں اگلا شیر میں پڑھوں نہ پڑھوں اب تم اگر مجھے جازہ دو تو میں شیر اور پڑھ لوں پڑھ لوں بنی حاشم کا کمر آتا ہے نورِ نظر آتا ہے سہر آتا ہے اگر آتا ہے ادھر آتا ہے ادھر آتا ہے کمر آتا ہے تیری چھت پر میرا بھگوان اتر آتا ہے تیری چھت پر میرا بھگوان اتر آتا ہے شام کے لوگوں کو یہ بات تو معلوم نہ تھی شام والوں کو بھی یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونر شام کے لوگوں کو یہ بات تو معلوم نہ تھی نہ 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 غازی کا واستہ کابو غازی کا واستہ کابو اب مجھے چھیر دیا شام کے لوگوں کو یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لنے کا ہونہ رہتا ہے جب کبھی روزہ اب پاس سے گزرے بادل پھر گرشتہ نہیں چوب چاہاں آپ گزر اللہ علیہ کرو اللہ علیہ کرو اللہ علیہ ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگر کافی دیر ہوگئے مجھے پڑھتے کافی دیر ہوگئے غلام باس کو آئے ہوئے ایک قطعہ بادشاہ قاسم پہ تاکہ جشن کا یہ حصہ بھی رہ نہ جائے پانچ قطعہ بادشاہ لیے قبر پہ راضی رہنا جی بیٹا میں ہور دے نہیں کھلو سکتا تو اتھے آگے پڑھنا تین پتہ لگے پہ گرمی کے ڈی تو اتھے اتھے بیٹھا نا میرا پوتر میں سامنے بیٹھا جائے چل تیرا پیار ہے جتنا تو آنکھیں اتنا پڑھ دی ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگر بادشاہ قاسم چلے میدان کی طرف موت کو بھی موت سے آگا نہیں کرتے مقتل میں بتاتی ہیں یہ کمسن کی یاد آئیں میدان میں ہم عمر کی پرواہ نہیں مقتل میں بتاتی ہیں یہ کمسن کی یاد آئیں چالیس بندے لے کے ارزق چلا ہے اس اکیلِ علی سے لڑنے کے لیے کیوں بٹھا آپ کیوں نہیں بولے اس بات اتنا آسان جملہ تھا یاد مولا کا نام مانو ہم اردو پڑھنے والے کدھر جائیں اس اکیلِ علی سے لڑنے کے لیے چالیس بندے لے کے چلا ہے ارزق چالیس میں سے تیرہ اس کے بیٹے تھے بتاتا یہی تھا کہ میرے بیٹے ہیں وہ سعادے کے آلِ محمد سرکار سے بادشاہ سے کسی نے پوچھا نا مولا آپ کے نانا سے تو اللہ نے وعدہ کیا تیرے دشمن بے اولاد رہے گا اور نبی علی کے دشمنوں کے تو ٹھیروں بیٹے ہیں کسی کے آٹھ کسی کے دس کسی کے بارہ اور اللہ کا وعدہ ہے اور میں جس کے بتاتے ہیں ان کے ہوتے نہیں چلو جنانے بارچ نہیں ہو نہ بولو باقی بولو ہائے دری اللہ اکبر بادشاہ حسین آپ کو عزتیں دے صدا سخی رہو چالیس بندے لے کے چلائیے سخی حسین کی نگائیں پڑی چالیس افراد کو اکٹھے قاسم کی طرف جاتے دیکھا حسین رہلِ مرتجس پہ سوار ہوئے وقت کا قرآن مرتجس کی زین پہ اترا کروڑ بار سلام اس حلالی کو جو اس جملے پہ بولا دھیر ساری مازت اس بندے سے جسے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا وقت کا قرآن مرتجس کی زین پہ اترا اس سے پہلے کہ وہ چالیس قاسم کے قریب آتے حسین ارزق کے قریب پہنچے ارزق کی آنکھوں میں کھنڈال کے حسین فرماتے ہیں ارزق یہ چالیس حرام زادے جس سے لڑنے کے لئے تُو نے بھیجے ہیں تُو جانتا ہے وہ شہدادہ کون ہے کہتے ہیں تیرہ سال کا بچہ ہے اور کون ہے فرماتے ہیں دھوکے میں نہ مارا جانا وہ عام بچہ نہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے کتنا شکریہ دا کرامیل دا اینا پترہ دا اینا جوانہ دا اینا حلالیہ دا جڑے بار کھلوتے نہیں ہونا دا فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے دلیروں کا پسر ہے جو بندے اردو سنتے ہو کافی آزائے نہ ہو جائے غلام باز کافی مزہ ہے فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجتا ہے وہ دھیروں کا پسر جو جو بار سے ہاتھ اٹھا ہے نا ملک اجاز بہت شکریہ بڑی مہربانی بھائی جاز جی وہ اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجتا ہے وہ شیروں کا پسر ہے جاگنا حسین کہتے ہیں ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں اب باس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر اب باس کا شاگرد ہے اب باس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر ہے صدا جیو اکبر ہے زمانے کے تصور سے بڑا بھی اکبر ہے زمانے کتنا پڑھوں تجھ سے پوچھے ہوں میرے چاند بلکل ناراض نہیں ہونا ناراض نہیں کھڑا راضی کھڑا جیو تم ہی بولو گے تو بات بنے گی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بلکل کوئی گھبرات نہیں جب تک تو سنے میں اکبر پڑھوں تو کہے میں صبح کر دوں اکبر پڑھتے پڑھتے تو بولتا میں نے کہا اکبر ہے زمانے کے تصور سے بڑا بھی ہے اپنے محمد کی ضرورت بھی دعا بھی خالق نے اتاری ہے محمد کی شبیہ آج یعنی کہ شبیہات کا قائل ہے خدا اب جو اکبر کا نوکر بھی ہے اور نہیں بولا وہ کس بات کا نوکر ہے اللہ اکبر کا کیا فائدہ اسے اکبر کی نوکری کرنے کا جیڑے حد علی اکبر دی ملکیت میں ہو چاہو ہائے دری اکبر ہے زمانے کے تصور سے بڑا بھی اللہ اکبر ہے اپنے محمد کی ضرورت بھی دعا بھی خالق نے اتاری ہے محمد کی شبیہ آج یعنی کہ شبیہات کا قائل ہے اکبر کو بہن کی گود میں رکھے حسین فرماتے اکبر کو مصطفیٰ کے سرابے میں ڈھال دے تیری کیا بات ہے پترہ قرآن تھی قسم ہے تیری کیا بات تیرے سنننوی سلام ہے اس گرمی تھی گھنڈا بیٹھ کے تو اڈینج بولننوی سلام ہے فرماتے اکبر کو مصطفیٰ کے سرابے میں ڈھال دے دنیا کو تربیت کی انوکھی مثال دے دنیا کو تربیت کی بہلتا فے پاک امام حسین بادشاہ دا ممبرے ممبرتے میرا ہتھے خوش آمد کرا تھے صبح و شام تبرا میرے تھے میں نے یقین ہے میں جس گلدی کراچی بھی دار نہیں ملی میں پیندادن خان پڑھے آئیتنا ہے میں منچو تھے میں سے دیتے دار نہ ملی تھے میں نے ارمانی رہنے ہے فرماتے اکبر کو مصطفیٰ کے سرابے میں ڈھال دے دنیا کو تربیت کی انوکھی مثال دے تو سانیے بطول ہے یہ سانیے رسول امو ابیہہ بن کے محمد تو پال دے یہ نہ بذرگانی خیر ہوئے یار اے پتر جیمن ہو یار اے علی اکبر دا صدقہ ہو یار سارے ہاتھ اٹھا لو بھئی علی اکبر کا صدقہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے خالی نہ جائے اکبر کا صدقہ یہ ہاتھ ہونچے رہیں یوں نہ کرنے پڑے اکبر کے سارے نہ کر بولو ہائے جری اچھا چلیں اگر میار یہاں چلا گیا ہے تو پھر پوچھئے گا محفل مرتضی کراچی والوں سے شوکتزہ کے اس چوتھے مصرے پہ کراچی میں محفل تمام ہو گئی چپن شہرہ کی موجودگی میں اعلان ہو گیا ابھی محفلی ختم ہو گئی شریعت ساز وحدت ناز پیکر آتے رہتے ہیں یہ سرداروں کا گھر ہے اس میں سرور آتے رہتے ہیں اگر اکبر محمد سا لگے ہے تو عجب کیا ہے ابو طالف کے آنگن میں پیمبر اب پھلو حالی حق کل ہاں بھئی دیوانہ لے ہوں کی بڑھے ایک دوسرے نا دے جاندے جی لالہ راضی لا الہ الا اللہ اس کی علیہت کا اعلان ہے محمد الرسول اللہ مصطفیت کا اظہار ہے علی و علی اللہ علی کی ولایت کا اعلان ہے یہ تین چیزیں مل کے غلام باس بنتی ہیں کلمہ اللہ محمد علی تینوں مل جائیں تو کلمہ بنتا ہے میں کہہ رہا ہوں تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی ہاں ہاں بولو بولو نا اکبر دے نا کرے اترا تو نا میں واقعہ پاڑ دے پھر بول نا لا میرا دو میانت اچھے کر کے ہائے دری راضی ہیں راضی ہیں نا تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی تو آٹی بسم اللہ دی کا سمیت ہے مو کئی سی میری گال میں نے انداز ہے پہ میرے پیچھے غلام باس بیٹھا ہے میں نے انداز ہے زاکری قانون جمعہ کتنا پڑھنے جیدے میں پڑھ لیا ہے لو تو آٹی بسم اللہ دی کا سمیت چار مصر سرکی دے کب میرے سامنے آگیا کاغذ میں نے پڑھنے پہ گئنے حسین نے اکبر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اوپر سے اللہ کی آواز ہے چاندے چہرے توں پردہ ہٹایا جو ہی چاندے چہرے توں پردہ ہٹایا جو ہی عرشتیں اندے چمکن دی ڈاس آگئیے میں وی سوہنے تا سوہنا بڑے داریاں تیڑا اکبر بڑا من دی چس آلی حق میں پش ملا کر چاندے چاندے چہرے توں پردہ ہٹایا جو ہی عرشتیں اندے چمکن دی ڈاس آگئیے میں وی سوہنے تا سوہنا بڑے داریاں تیڑا اکبر بڑا من دی چس آگئیے قرآن تی سو کا پی بند ہو گئی میں چلیا سامن پر چھوڑ کے انام آدی تے چل چار مست تری نظر تے یا علی مدد میں جا رہے ہیں قربت میں دریاں نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے اے جنہ پترہ میں نوہاکہ عقیدہ پڑی عقیدہ پڑی عقیدہ پڑی او پتر سرچاؤ بھئی میں پیاخنک قربت میں دریاں نور کے جلدی جلدی بیٹھا بیٹھو کہیں بیٹھاؤ اس بچے کو قربت میں دریاں نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قدرتگری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے قربت میں دریاں نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قربت میں دریاں نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قدرتگری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے مجھے اکیلہ نہ کرنا آتا من چھت نہیں موٹر ویتے پتہ نہیں کی بنے قدرتگری کے فیض میں دم دم ہوئے دم دم رہے ہم دم ہوئے دم دم رہے چودہ میں خود کو ڈھال کر چودہ سے اس نے کیا دیا ہم تم ہوئے تم ہم ہوئے تم تم رہے بلا 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 سخیلہ علیک